جاپانی لوگ جھوٹ نہیں بولتے لہذا دوسروں کی ہر بات کو سچ مان لیتے ہیں مگر ہم پاکستانی بڑے مشکل سے انہیں یقین دلاتے چلے آ رہے ہیں کہ تم لوگ ہماری بات کو ڈبل چیک ضرور کر لیا کرو لہذا یہ بھی اب ہماری باتوں پر کم کم یقین کرتے ہیں جاپان میں ریٹس پورے ملک میں یقصہ ہیں آپ اے رپورٹ سے کوئی چیز خریدیں یا گلی محلے کی دکان سے لیں ریٹ اور کوالٹی ایک ہوگی آپ اگر دکان سے زیادہ چیزیں خرید رہے ہوں گے تو سیلزمن یا مالک آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو سمجھائے گا کہ آپ ضرورت سے زیادہ چیزیں نہ خریدیں یہ فضول گھرچی ہے وہ آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ اگلے ہفتے سیل لگ رہی ہے یا قیمتے کم ہو رہی ہیں آپ آج صرف ضرورت کی خریداری کر لیں باقی اشیاں اگلے ہفتے لے لیجئے گا مجھے جوتوں کا جپانی برینڈ ایکسیس انتہائی پسند ہے میں جوتہ خریدنے گیا تو سیلز گرل نے مجھے کائل کرنا شروع کر دیا کہ آپ کے موجودہ جوتے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ نیا نہ خریدیں اس نے نئے کی بجائے جوتے کا اندرونی اثر تبدیل کرنے کے لیے دلائل دینا شروع کر دیئے یہ حرکت میرے لیے حیران کن تھی جسٹورانوں میں بھی آرڈر ٹیکر کاکوں کو بتاتے ہیں کہ آپ ضرورت سے زیادہ آرڈر دے رہے ہیں آپ کا کھانا ضائع ہو جائے گا یہ لوگ کھانا کم کھاتے ہیں واکس زیادہ کرتے ہیں سادگی اختیار کرتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے ہیں لہٰذا ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں جاپان کی ساٹھ فیصد آبادی کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ بڑے بھی جاپان میں ہیں اور یہ ورکنگ کنڈیشن میں بھی ہیں جاپانی کام کرنے کے آتی ہیں لہٰذا مرنے تک کام کرتے ہیں جس کمپنی میں ملازم ہو جائیں اس میں ریٹائرمنٹ تک رہتے ہیں لوکری تبدیل نہیں کرتے 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں اور اس کے بعد آدھی تنخواہ پر دوبارہ کام شروع کر دیتے ہیں اگر وہ کام بھی ختم ہو جائے تو یہ تیسری نوکری شروع کر دیتے ہیں بزنس کی جگہ ملازمت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ملک میں 10 فیصد لوگ بزنس مین اور 90 فیصد ملازم ہیں آپ اگر جاپانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کام سے چھٹی دے دیں یہ رو رو کر مر جائیں گے دو سال پہلے جاپان میں نو چھٹیاں کٹھی آ گئی تھیں لوگوں نے یہ خبر سن کر دھاڑے مار کر رونے شروع کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ہم نو دن کیا کریں گے یہ لوگ دفتر سے آنے کے بعد گھاس کاٹنا یا دوسروں کی میز صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن فارغ نہیں بیٹھتے حکومت کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں حکومت نے اگر حکم دے دیا آپ دس لٹر سے زیادہ پٹرول نہ خرید دیں تو یہ تین تین گھنٹے لائن میں لگ کر صرف دس لٹر پٹرول لیں گے مرد اپنی پوری تنخواہ بی بی کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں اور بی بی گھر اور خامن دونوں کے اخراجات چلاتی ہے موبائل فون سائلنٹ رکھتے ہیں مجھے آٹھ دنوں میں کسی جگہ موبائل فون کی گھنٹی سنائی نہیں دی تاہم جاپان کے ہر موبائل فون کے کیمرے کے شٹر کی آواز آتی ہے تاکہ کوئی شخص کسی شخص کی اجازت کے بغیر اس کے تصویر نہ کھیج سکے دفتروں میں موبائل فون استعمال نہیں کرتے آہستہ بولتے ہیں سرگوشی کرتے ہیں میں آٹھ دن انچی آواز کو ترستہ رہا یہ ہاتھ نہیں ملاتے جھک کر ملتے ہیں اور بس یہ لوگ دوسروں کے ساتھ بھی بات نہیں کرتے دفتر سے نکڑ کر پپ جاتے ہیں بیر پیتے ہیں دکھے کھاتے ہیں اور کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ گپ لگاتے ہیں گھر واپس جاتے ہیں اور دوبارہ خموش ہو جاتے ہیں گھر چھوٹے ہیں لہٰذا اس دواجی تعلقات کے لیے پورے جوان میں جاپان میں لب ہوتل بنے ہیں میہ بیوی چند گھنٹوں کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں اور نہاہ دھو کر واپس آ جاتے ہیں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ بلا وجہ فری نہیں ہوتے مذہبی اور سیاسی گھتگو بلکل نہیں کرتے سیاہ پاسپورٹ دکھا کر کسی بھی دکان سے جیوٹی فری ایشیاہ خرید سکتے ہیں جبکہ باقی ملکوں میں یہ سہولت صرف ائرپورٹس پر دستیاب ہوتی ہے احتساب بہت زیادہ ہے اکتوبر دوہزار سولہ میں ٹوکیو میں دس منٹ بجلی چلی گئی تھی بجلی کا وزیر بیس منٹ نظامت سے سر جھکا کر کھڑا رہا مردوں کی تنخائیں آج بھی عورتوں سے زیادہ ہیں نخواہوں کا تعین بھی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے اگر کسی شخص کی ضرورت کم ہے تو اسے کم آفظہ ملے گا اور اگر ذمہ دارییں زیادہ ہیں تو اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی اور یہ فیصلہ کمپنی خود کرتی ہے ملازم کسی قسم کو مطالبہ نہیں کرتا شادی سے قبل دولہ اپنے خراجات کا تخمینہ لگاتا ہے اسے اپنے مہمانوں پر فیکس تقسیم کرتا ہے اور پھر کارڈز پر بقاعدہ پرنٹ کر کے بھیجواتا ہے کہ آپ مہربانی فرماکر فیکس اتنے پیسے ساتھ لے کر آئیے گا اور مہمان ہوتل پہنچ کر اپنا لفافہ کاؤنٹر پر جمع کرا کر حال میں داخل ہوتے ہیں ہوتل آخر میں اپنی پیمنٹ کارڈ کر باقی رکم دولے اور دولن کو ادا کر دیتے ہیں اور نیا جوڑا اس سے ہنیمون مناتا ہے سرکاری ٹھیکوں میں کیک بیکس لیگل ہیں ایک کمپنی ٹھیک حاصل کرتی ہے وہ دس فیصد اپنے پاس رکھ کر کام دوسری کمپنی کو دے دیتی ہے وہ کمپنی مزید دس فیصد کٹ کر تیسری کمپنی کو کام دے دیتی ہے اور وہ اپنا دس فیصد رکھ کر کام آگے کھسکا دیتی ہے اور یوں آخر میں پچاس فیصد رکم رہ جاتی ہے لیکن آپ جاپان کا کمال دیکھیں کہ کمیشن لینے والی تمام کمپنیاں کام شروع ہونے کے بعد ڈیلیوری کمپنی پر نظر رکھتی ہیں یہ کمپنیاں پوری تسلی کرتی ہیں کہ کام سٹینڈرڈ کے مطابق اور پورا ہونا چاہیے اور جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو تمام کمپنیاں افتتاح کے وقت موجود ہوتی ہیں ٹرینیں انتہائی صاحب سے اتھری صبح رفتار اور ٹائم کی پابند ہیں ٹرین لیٹ ہونے کا تصور بھی محال ہے ٹرین فارم اور ٹرین کے درمیان شیشے کی دیوار اور دروازے ہوتے ہیں تاکہ کوئی شخص یا بیگ پٹری پر گر نہ سکے فرش پر ڈبوں کا نمبر لکھے ہوتے ہیں اور تمام ڈبے ٹھیک اپنے اپنے نمبر پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد ٹرین اور پلیٹ فارم کا دروازہ کھلتا ہے اور لوگ چند سیکنڈ میں اتر اور چٹ جاتے ہیں ڈبے انتہائی صاف اور خوشبودار ہوتے ہیں لوگ اپنا کچھرا ساتھ لے کر جاتے ہیں ٹرین کے واش رومز فائیب سٹار ہوتلوں سے زیادہ صاف ہوتے ہیں مجھے آٹھ دنوں میں محسوس ہوا کہ صفائی مسلمانوں کے لئے نصف لیکن جاپانیوں کے لئے مکمل ایمان ہے اور یہ لوگ مکمل ایمانداری کے ساتھ اس ایمان پر پورے اترتے ہیں جاپانیوں میں چار ہزار خوبیاں ہیں لیکن دو خوفناک خامیہ بھی ہیں یہ لوگ الگ تھلگ اور خاموش رہتے ہیں چنانچہ ان کے اندر بے تحاشہ گھٹن ہوتی ہے شاید اسی لئے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان میں ہوتی ہیں جاپان میں ہر سل چالیس ہزار لوگ خودکشی کرتے ہیں اپنی موت کے دن کا تعین بھی خود کرتے ہیں اور مرنے سے پہلے اپنے تمام دوست احباب اور عزیز رشتہ داروں کا بتا دیتے ہیں کہ آپ فلان دن خالی رکھیے گا اس دن میرے گھر میں پارٹی ہوگی اور یہ اس دن خودکشی کر لیتے ہیں ملک میں سوسائیڈ فارس فورسٹ بھی ہیں لوگ ان جنگلوں میں بھی نکل جاتے ہیں اور پھر ان کا نامو نشان مٹ جاتا ہے مجھے فیوجی کے راستے میں ایک جنگل بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا لوگ ماضی میں اپنے بڑے والدین کو اس جنگل میں درختوں کے ساتھ بان جاتے تھے اور وہ بھوک اور پیاس سے جان دے دیتے تھے اور ان کی لاشیں جنگلی جانور کھا جاتے تھے پورے ملک میں امن و امان ہے پولیس کسی جگہ دکھائی نہیں دیتی یہ تھانوں میں بیٹھ کر سمارٹ کیمروں سے شہروں پر نظر رکھتی ہے چوری چکاری کی بارداتیں نہ ہونے کے برابر ہیں آپ کسی جگہ سامان چھوڑ دیں دس دن بعد بھی آپ کا سامان بہی ہوگا یا پھر آپ کو لاؤسٹ اینڈ فاؤنٹ کاؤنٹر پر مل جائے جاپانی ڈی اینے میں فراد کا دھاگہ سیرے سے موجود نہیں یہ لوگ فراد کر ہی نہیں سکتے اور اگر کریں گے تو دوسرے دن خود ہی اعترافیں جرم کر لیں گے یہ روز بات میں بات لیتے ہیں ادھا گھنٹہ پانی میں لیٹنا ان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے جاپانی کموڈ پوری دنیا سے مختلف ہیں کموڈ کی سیٹ گرم ہوتی ہے اس کے ساتھ صفائی کے بٹن ہوتے ہیں آپ بٹن دبائیں پانی کی پھوار آئے گی اور آپ کو صاف کر دے گی مسلم شاور کی ضرورت نہیں پڑے گی گھروں کے دروازے عموماً کھلے رہتے ہیں گھروں اور فلیٹس کے پیچھے سبزے کی گنجائش ہوتی ہے اپنے کپڑے خود ہوتے ہیں لان کی گھاس بھی خود کاٹتے ہیں چلتے پھرتے کھاتے ہیں کھاتے نہیں ہیں ملک کی 99 فیصد آبادی کندھوں یا پست پر بیگ لٹکا کر باہر نکلتے ہیں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں چنانچہ آپ کو پورے ملک میں درخت گھاس اور پھول نظر آتے ہیں زیبرا کروسنگ کے لاوہ سٹک کراس نہیں کرتے کتار کسی جگہ نہیں ٹوٹتی ٹوکیوں کی ایک چوتھائی عبادی صبح کے وقت واہر سے آتی اور شام کے وقت شہر سے واپس چلی جاتی ہے چنانچہ صبح اور شام کے وقت میں انڈر گراؤنڈ ٹرینیں بھری ملتی ہیں ٹرین میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی اور لوگوں کو باقاعدہ دبا دبا کر ٹرین میں بھرا جاتا ہے اور آخری بات مجھے کسی صاحب نے بتایا آپ کو دنیا کے کسی حصے میں جاپانی بھکاری اور توائف نہیں ملے گی جاپانی عورتیں اگر دھندہ بھی کریں گے تو صرف جاپان میں کریں گی خواہ یہ بھوکی ہے کیوں نہ مر جائیں اور کوئی جاپانی شخص کسی جاپانی شخص کو بھیک نہیں دیتا کیوں کیونکہ یہ لوگ اسے جاپان کی توہین سمجھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ جو جاپانی مشکل وقت کے لیے رقم بچا کر نہ رکھے اسے مر جانا چاہیے اسے زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں